کیا ہزا قفلہ شفاعت ہے تمہاری وآلہ کیا ہزا قفلہ شفاعت ہے تمہاری وآلہ ان کی شفاعت تو دیکھیں گے پرہزار لیکن پرہزاری خود جب دیکھے گی شفاعت دھو نور کی اتنی سو قفلہ تو پرہزاری کا کہے گی کہے گی تھوڑے مجھے بلو دار دے دو قرض لیتی ہے گناہ پرہزاری قرض لیتی ہے گناہ پرہزاری خامہِ قدرت کا حسنِ دستکاری خامہِ قدرت کا دستکاری اور مشین کاریوں بھر گیا ہے کون سا کام زیادہ ملگا ہوتا ہے دستکاری ہے ناہے وہ ون پیس ہوتا ہے ناہے سبحان اللہ یہ سمجھانے کے لئے اس کے لئے آپ کو بسال نہیں دے رہا ہے اللہ اللہ ہاتھ سے پھارا ہے ٹھیک ہے آلہ آدت کا حسنِ قدرت یعنی کہ حضور جیسا اور کوئی نہیں ہے جیسا حضور ہے ناہے اور کوئی نہیں ہے اب سنو آلہ آدت کہتے ہیں کہ خامہِ قدرت کا حسنِ دستکاری پہوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سمجھ رہا ہے کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سمجھ رہا ہے حضور اللہ مصفر ہے ناہے حضور اللہ مصفر ہے ناہے تو مصفر نے ایسی تصویر بنائی کہ جس پہ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے اور جان کو مانت کرنے کے انتیار ہیں نہیں سمجھے جب حسنِ دستانوں کے جلوہ رہا انوار کا عالم کیا ہر کوئی فیدا ہے بینج دیکھے تو جب تصویر کا یہ عالم تو جب انشاءاللہ جنت میں مصفر کا دیدار ہوگا وہاں کیا معاملہ ہوگا اللہ ہم نصیب فرمائے کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سمجھ رہا ہے مکچند بدر شاشنی پتچند کے آٹھے نرانی کالی دن پھارے حکمستانی محمود محمد داری دو اپرو قوسن سانتی 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 مزاتے تیر چھٹن چلپاں سرخان سرخان کے لالے من چلپاں سانتی 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 so اٹھیں گے پیاسے چھوٹے انگلیاں میں بید پر کفے دریائے کرم میں رضا پانچ فوارے جھنکلے وارے نور کے چشمے لگرائے تریاں بہیاں 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 اگلیوں کی کرامت بے لاکھوں سلام اگلیاں گے پید پر اور ٹوٹے گے پیاں سے چھوٹے گے نتیاں پنجاب رحمت کی حجاب پنجاب رحمت کی حجاب پنجاب رحمت کی حجاب پنجاب رحمت کی حجاب کیا نصیبیں تمہارے میں یہ پنجاب رحمت نہیں یہاں پانچ دریائیں آئے نا یہ پانچ دریائیں ہیں یہاں بھی پنج آپ پنج آپ وہاں حضور کی انگلیوں سے پنجائے مہرِ عرب ہے جس سے دریاء بہ گئے چشمہِ خرشید میں تو نام کو بھی نم نہیں پنجائے مہرِ عرب ہے جس سے دریاء بہ گئے چشمہِ خرشید میں تو نام کو بھی نم نہیں اے پنجاب میں رنے والوں کبھی پنجاب کو یاد کرو تو کبھی اس پنج آپِ رحمت کو یاد کرو پنجاب میں رنے والوں نور کی خیرہ سے لینے دھوڑتے گئے مہر و ماں سمجھتے بھی آ رہا کہ نہیں مہر و ماں چاند سورج دھوڑتے ہیں چلتے ہیں نکلتے ہیں ہاں 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 اُٹھ نکلتے ہیں چاہتے ہیں نکلتے ہیں آتے ہیں اللہ اکبر امام امام تو امام ہیں کہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ نور کی خیرات لینے دھوڑتے ہیں مہر و ماں اُٹھتی ہے کس شان سے کردے سواری بار اُٹھتی ہے کس شان سے کردے سواری بار خدا کی قسم ہمارے نصیب بڑے اوج پر ہے اس لئے کہ ہم حضور کی امتِ اجاوت میں ساتھ ہیں امتِ دعوت نہیں امتِ اجابت ہمارے مقدر کا کیا کہنے ہمارا پروڈوکول تو مدنِ میشہ میں ادھر آئے گا میں کروں گا اور کروں گا بھی اور بخش بھی دوں گا اور لوں گا احساب کی احساب کسی کو بتانا چلے غنی اَزْ عَرْدُ عَالَمْ مَنْ فَقِيرُ روزِ میشہر اُزْ رَحَائِ مَنْ فَذِيرُ گَرْتُمِی بِينِ اِسْتَابَ مَنْ فَذِيرُ اَزْنِگَاہِ مُصْطَفَانَ پِنْا بَغِيرُ میں چھپکے لے لوں گا اب معاف بھی کر دوں گا محبوب میں نے آپ کو آخری نبی بنایا اور آپ کی امت کو آخری امت بنایا آپ کو غم تو نہیں حسنی مولا مجھے اس کا کوئی غم نہیں کہا میں نے اس لیے آپ کو آخری نبی بنایا اور آپ کی امت کو آخری نبی اس لیے بنایا کہ آپ کی امت کے سامنے دوسری امتوں کو رسوا کرو اور آپ کی امت رسوا نہ ہو ہم پڑھتے نا امت تھی معاملات کیا کیا عذابات آئے تھے ہمارے پاک کوئی امت نہیں ہے کیونکہ حضور کے پاک کوئی نبی نہیں ہے خاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات اب جب نبی نہیں دوسرا امت دوسری نہیں ہے اس لئے ہم کہاں رسواؤں گے آج جو عیب کسی پر معنی کلنے دیتے ہیں کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو اپنی تقدیر پر رشک کرو اپنے تالع پر مقدر پر رشک کرو مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی کر اگمت کی نگاہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ پر موجود ہے قرآن میں کہ جب وہ والی مصر بن گئے تو پھر ان کے بھائیوں وہاں آئے تھے کسی کو بتانی تھا سوائے ایک کے دنی آمین کے باقی سب سے بتانی ہوتا ہے کہ کون ہے تو آپ کو بدلہ کے والی صاحب کی آنکھیں ظاہری پردہ کر گئی تو آپ نے اپنا خمیز مبارک دے دیا کہا دے دے جاؤ اور ان سے کہو کہ آنکھوں سے لگا نہیں تو وہ خمیز لے کے چلے میلوں سیکڑوں میل سفر کیا کئی دن ساتھ میں کسی کو پتہ بھی نہ چلا کسی خمیز ہے لیکن جیسے ہی پوچھنا آتا تھے یاکم علیہ السلام کے بعد انہوں نے کہا مجھے یوسف کی بوہ آ رہے ہیں اور کسی کو نہیں ہے اتنے دن ساتھ رہے قبیز ساتھ رہے سفر کر دے رہے کسی کو نہیں ہے ان کو جد جا کہتا ہے مجھے دردت یہ وہ کیوں آئی محبت اتنی محبت کہ دین حضور کی شفاعت خود گناہ گاروں کو ڈھونڈے گی کدھر ہے گناہ گار میں سفاتھ مجرموں کو ڈھونڈتی پھر دیگر احمد کی نگاہ تالعِ برگشتہ تیری سازگاہ تالعِ برگشتہ تیری سازگاہ ارز بے گی ارز بے گی ارز بے گی ایک منصب ہوتا ہے ایک عوضہ ہوتا ہے جو بادشاہ کے حضور جو دوسروں کی ارزیں پیش کرتے ہیں حضور ان کی حضور ان کی ارزیں تو اس پیش کرنے والے لوگ کہتے ہیں ارز بے گی کیا ہے اب حضور کی بردہ میں ارز بے گی کیا ہے اور حضور کی بردہ کونسی بردہ ہے افو کی سرکار ہے افو کی سرکار بخشتہ کی سرکار تو اس افو کی سرکار میں ارز بے گی کا عہدہ کسے ملا ہے سنو امام کہتے ہیں ارز بے گی شفاعت افو کی سرکار میں ارز بے گی شفاعت افو کی سرکار میں چھٹ رہی ہے چھٹ رہی ہے مجرموں کی بردہ سارے ہیں چھٹ رہی ہے مجرموں کی بردہ سارے ہیں راہداری کسے کہتے ہیں راہداری فارسیم کہتے ہیں ایران جلے انہیں راہداری کہلے کہو راہداری جہاں سے گزرتے ہیں خود رہے پردے میں آئے آئے میرے کیا شان ہے دے خود رہے پردے میں اور آئینہ اکس خاص کا بھیج کر انجانوں سے کی راہداری جس کو بھی آنا میرے پاس دن سے ہو گیا ہے بغیر حضور کے وسیلے سے کسی کو کچھ نہیں پلے گا حضور کہ بسیلے کے بغیر کسی کو کچھ نہ ملا ہے نہ ملے گا نہ ملتا ہے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا آدم زفی اللہ ہوئے نونجی اللہ ہوئے ابراہیم خلیل اللہ ہوئے موسیٰ قلیم اللہ ہوئے عیسیٰ روح اللہ ہوئے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی ذرے نہرے خدس تک تیرے توسط سے گئے حد عاصط نے کیا سغران کو کبرا حد عاصط جب گرتا ہے نا تو نتیجہ آتا ہے یہ منتقہ نتیجہ حد عاصط گر کے دیتے ہیں اللہ اکبر تو حضور کیا ہے بردخ وصیدہ ٹھیک ہے اب میں یوں کرو یوں کرو سب تینوں کرو نا اب میں یہ اوپر والی اگلی کو نیجی سے ملا نہیں اچھا اس سے ملا اس سے ملا تو یہ بیش کی اگلی ہے نا ادھے بھی ٹھیک ہے ادھے بھی ٹھیک ہے سمجھیں گے سمجھیں گے یہ وسیل ہے نا تو بغیر حضور کے وسیلے سے بات بنے گی نہیں جس کو آنا ہے میرے پاس بھیج کر انجاموں سے کی راہ داری بھیج کر انجاموں سے کی راہ داری کسی نے یوں کر کے ملایا کسی نے یوں کر کے ملایا بگر میں سکھ لاؤ آپ نے یوں ملا آئی ہاں ادھے بگر مسئلے کا ہم تو یہ نہیں ملا سکتے ہیں اللہ اکبر اس بات کو یاد رکھے گا اسم داروبادار عموم پہ ہوتا ہے عموم پہ کچھ لوگوں کے اندر ایک قولٹی ہے ہوتی کدرتی کے وہ فلیکسبل گوزات آتا ہوتی وہ تم ہی ہوتے ہیں وہ تو آپ نے جمعیناسٹی کرتے ہیں لوگوں پوری مڑ دیتے ہیں ہر کدر نہیں مڑ سکتا تو عموم پہ ہوتا ہے داروبارہ دار تو ہم اپنی یہ دو ہولیاں نیملا سطر پہ رہتے ہیں نیملا سطر اتنی قریب ہیں تو یادت کو سمدھانے کے لئے مثالیں ہوتی ہیں مثال دینا سے کوئی مثال کتنا نہیں ہو جاتا ہم یا کوئی بھی ہونا بغیر حضور کے وسطے کے بات نہ بنتی ہے نہ بنے گی یہ بادل کی کسی کیلئی بنے گی سب کی ہے تم تک رسائی بارگاہ تک تم رسائی سب تمہارے در کے رستے ایک تم راہ خدا ہو اللہ اکبر یہ روزہ ہے یہ اعلیٰ کا کلام ہے کہ یہ ایک شیر پڑھ کے مکتہ بڑھتا ہوں حضرت نے آج بیان کیا ماشاءاللہ ان کی تو واہوہ ہو گئی آج بیان کیا ہو واہوہ ہو جائے کیا ہے واہوہ ہونا یہ محورہ کیا بات ہے کیا شکران ہے کسی کی واہوہ ہونا اب اسے واہوہ پسنو صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونو عالم میں تمہاری ہی محورہ ہو رہی ہے ہی محورہ ہو رہی ہیں دونو عالم میں تمہاری ہی محورہ تمہاری ماں پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے توفے میں رضا پارائے دل بھی نہ نکلا توفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیارے واں ان سگانے کو سے اتنی جان پیارے واں